موضوع الدرس فی التخویفات والتحديدات للکفار والمشرکین سورة المرسلات تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما سليت على ایبراهیم وعلى آل ایبراهیم فی العالمین انک عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این المتقین فی زلال وعیون وفواكه مما يشتهون کلو واشربو همیئا بما کنتم تعملون انا کذلك نجزی المحسنین ویل یومیزی للمکذبین کنوا وتمتعوا قليلا انکم مجربون ویل یومیزی للمکذبین ویل یومیزی للمکذبین ویل یومیزی للمکذبین اللہ تبارک وطالعہ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں تخویفات بھی ہیں تحدیتات بھی ہیں کفار و مشرقین کے لیے جنہوں نے قدم قدم پہ تقذیب کی اللہ کی وحدانیت و علوہیت اللہ کی وحدہ لا شریک لہو کی بھی تقذیب کی انبیاء الرسل کی بھی تقذیب کی اللہ کے قرآن کی بھی تقذیب کی اور یوم قیامت کی بھی تقذیب کی تو ان کے لیے یہ ساری تحدیدات ہیں چونکہ تحدیدات بھی دس مرتبہ آئی ہیں اور بیلو یومیزی للمکذبین بھی دس مرتبہ آئی ہیں یعنی ہر تحدید کے بعد اللہ نے فرمایا حلاقت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھوٹھے ہیں جھوٹھانے والے اب ہم نے کل کی جو آیات میں بنا تھا کہ اللہ مومنوں کو فرمائیں گے کہ کلو وشربو کھاؤ پیو ہنیاں ہنیاں کا معنی یعنی ایسا کھانا پسندیدہ لطیف جس کو محاورات اردو میں کہتے ہیں رچتہ بستہ یعنی جو نقصان بھی نہ دے جو پھاری بھی نہ ہو اور سکل بھی نہ ہو اور حضم یا اس کو پینے کھانے میں تکلیف بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں ہنی یہ اور اللہ نے اپنا کرم دکھلایا کہ بیما کنتم تابلون با سببیہ ہے کہ جو تم نے عمل کیے دنیا میں اچھے اس کا بدلہ ہم تم کو دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی بدلہ دی یا پروردگار عالم نے کہ انہا کذالک نجد المحسنین ہم اسی طرح احسان یعنی اچھے محسنین مانا اچھے عمل کرنے والے ہیں نیک عمل کرنے والوں وہاں اسی طرح بدلہ دیتے لیکن جو جٹھلانے والے ہیں پھر ان کے لئے حلاقت ہے اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت والے دن جب ہم دوبارہ اٹھیں گے تو تکلیف کا دور ختم ہو یا وہاں کوئی عمل نہیں وہاں کوئی عمل نہیں وہ دار الجزا ہے عوامر اور نواہی جو ہیں وہ اس دنیا میں ہیں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ یہ پیو یہ نہ پیو یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر نواہی دنیا میں ہیں آخرت میں کوئی عمل نہیں آخرت میں کوئی نماز نہیں کوئی فرائد اللہ نہیں اپنے ذوق اور شوق سے مومن عبادت کریں گے وہاں بھی نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن وہ طبیعت کی خواہش ہوگی حکم نہیں تو یہاں جب عمر کا سکھا آیا کہ قلو وشربود اس کا کیا معنی ہے تو اس کا جواب علماء نے لیا کہ بظاہر عمر ہے لیکن معنی اذن میں ہے بہی آپ کو اجازت ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اکرام مسلم ہے جیسے آج بھی دنیا میں آپ جائیں بڑے بڑے دعوتوں پہ تو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کھانا دوسری جگہ لگتا ہے اور پہلے ان کی ریفرشمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی کہوہ آگیا کوئی پھجور آگئی کوئی چائے آگئی کوئی جوس آگئی اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں اچھا جی تفضل اب چلو جی کھانے کے لیے تو یہ بھی اکرام ہے یہ عوامر نباہی کا مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں نا میں نے عزت کیا تھا کہ یہ تحدیدات ہیں تو اب کلام پھر اسی تحدید دیا کلو و تمتہو قلیلا انکم مجرمون اللہ حکم دے گے کھاؤ پیر و نفع اٹھاؤ تھوڑا سا لیکن تم ہو مجرم کافر جرم کرنے والے تو اب ان دونوں کا آپس میں غور کریں کہ دونوں آیات کا آپس میں ربط کیا ہے مومنوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تو آخرت میں ہوگا نا بات کو سمجھو مسئلہ تھوڑا تھا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کہو صرف یہ نہیں ہے کہ پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے پتہ کوئی نہیں توتے کی طرح بولتے گئے کہ بس میاں مٹھو چوری کھائے گا اس کو نا میاں کا پتہ ہے نہ مٹھو کا پتہ ہے نہ چوری کا پتہ ہے کہہ لیتا ہے بعض ان کو سلام بھی سکھا دیتے ہیں السلام علیکم اس کو یہ بھی پتہ نہیں رہے سلام علیکم کیا ہے بلکہ آپ حیران ہوگے مدھا اپنا یعنی تعلق والوں کا مدرسہ ہے جامعہ شرفیہ لاہور میں تو جب امام عبداللہ الصبیل رحمت اللہ علیہ جو بڑے امام تھے خوت ہو گئے وہ وہاں تشریف لے گئے تھے دورے پہ تو مدرسے میں بھی تشریف جامعہ بھی تشریف لے گئے تو انہوں نے جامعہ والوں نے کہا کہ حضرت تب سب سے پہلے ہم اپنے جامعے کہیں کہ چھوٹا سا طالب علم ہے اس کی آپ کو سبق سنانا چاہتے ہیں تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بلائے اس کو بلائے کیا پجرے میں توتہ لے کے آگے انہوں نے کہا جی یہ طالب ہے مدرسے کا سب سے چھوٹا اس کا آپ سبق سن لے اس نے ساری سوزت یاسین سنا دی علیکہ اب اس کو پتا تو وہ ہی نہیں نہیں یاسین کیا ہے اس کو جی یاد کرایا تھا اسادے دارے محنت کر کے پڑھایا تھا بہت سوزت اتنے احران ہوئے امام حرم وہ تو انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں بھی لکھا جو جامعہ کی زیارت کے بال لکھی جاتی ہے اور یہاں بھی کئی مقامات پر تذکرہ کیا کہ یار وہاں تو ایسے طالب ہیں اور ایسے مولوی ہیں جو جانروں کو پڑھا دیتے ہیں برندوں کو بھی پڑھا دیتے ہیں انسان تو انسان دہانا بڑے خوش تو بارحال میرے کہنے کا مقصر یہ ہے کہ قرآن کو غور کرو بھی اب پہلا حکم دیکھو پہلے حکم پہ توجہ کرو یہ مومنوں کو کب کہا جائے گا جب مومن جنت میں ہوں گے آخرت میں اللہ حکم دیکھے کھاؤ پی اور اچھا بستا جو دنیا میں تم نے مل لئے بوک پیاس برداش کی آج اس کا بدلہ تمہیں ہم ہی نام دے رہے ہیں تو یہ حکم ہوگا جنت میں یاد رکھو اب اگلی جو آیتیں وہ حکم ہوگا دنیا میں قلو و تمتہو قلیلا انکم مجرمون یہ ان کو آخرت میں نہیں ہوگا چکے آخرت میں تو کافروں کے لئے جہنم ہے آخرت میں تو کافروں کے لئے یعنی پینے کے لئے جو پانی ملے گا وہ کیا ہو یشوی الوجود وہ تو اگر قریب لائیں گے تم چہرے جل جائیں گے اگر نگلیں گے تو قطع امعاہم ان کی آنکھوں کو کٹ جا دے گا اسی لئے قرآن کہ جہنم کی آگ میں جلنا ان کے لئے دعا جلنا ہی جلنا ہے اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما ہے جو آنٹوں کو کٹنے والا ہوگا اور چہروں کو جلانے والا ہوگا بِعِسَشَّوَابُ وَسَاتْ مُرْتَفَقَا تو اب ان کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے وہ مجرمین کی بات ہو رہی ہے اب اصل میں بات کو سمجھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جنت میں نوازیں گے نعمتوں سے کہ جناب نہریں ہیں وہ چشمیں ہیں پھل ہیں تو ان کے دماغ میں یا دل میں ایک خیال تو آئے گا کہ یا اللہ آج تو آپ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے لیکن کافروں کو یہ سب کو جنیا میں بھی ملتا رہا ہے ان کے بعد تو وہاں بھی شراب تھے کباب تھے شباب تھے کھانا تھا پینا تھا لذات تھی شعبات تھی تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تمہاری اور ان کے درمیان میں فرق ہے تمہیں ہم ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے دے رہے ہیں کہ کلو و شربو حنیان اب ہمیشہ کے لیے کبھی نہیں چھینے گا اور کافروں کو جو ہم نے دیا تھا وہ تو تھوڑی سی مدت کے لیے دیا تھا کلو و تمتہو قلیلا ان کے اور تمہارے درمیان میں کتنا فرق ہے ان کی نعمتیں فانی تھیں تمہاری نعمتیں باقی ہیں ان کی نعمتیں مٹنے والی تمہاری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں تو آسمان زمین کا فرق ہے ہاں ہم نے ان کو بھی اجازت دی تھی ہم نے ان کو بھی طاقت دی تھی کہ کلو و تمتہو قلیلا تھوڑا سا تم بکھا پیلو چر پیلو ملنے جیسے کسی کو بکرے کو زیبے کرنے سے پیلے کھلایا پیلائے جاتا ہے زیادہ بوٹا تعدہ ہو جائے یا جو قیدی ہوتے ہیں بہت کو ان کو بھی کہتے ہیں تھوڑی سی بندوں کی بولتی تھی مطا 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 چند نفع اٹھانا معمولی سا اور پھر آگے یہ بھی آگیا کلیلا بہت تھوڑا سا لیکن یاد رکھو اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیسے کلیلا ہزاروں سال گزر گئے ہیں دنیا کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں دنیا کو اب دیکھیں نی جی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ہزار سال گزر گئے اور ابھی اللہ علم کتنے ہزار سال گزریں گے تو یہ اتنے ہزار سال جو کافروں نے مزے کیے ہیں یہ تھوڑا کیسے ہیں بات سمجھیں کہ فیران کو تین سو سال تک سر میں دردی نہیں ہوا بدبخت دیانے بیماری تو بڑی بات ہے معمولی سے دردے بھی نہیں ہوا اور سارا ملک اس کے تسلط میں کھا عظیم الشان اس نے دریاؤں کے کنارے پہ فراد کے کنارے پہ محلات بنائے ہوئے تھے اور گھر کے اندر اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام اور بانیاں رکھی ہوئی تھی اور اسی طرح اس کی لاکھوں کے اندر فوج تھی اسی لئے تو دماغ خلاق تو پھر یہ تھوڑی اسی کیسے ہے جیسے اللہ فرمات دے قول مطاع الدنیا قلیل کہ دنیا کا نفع جو ہے وہ تھوڑا ہے تو علماء نے فرمی یاد رکھو کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم ایسے دیکھے دوہدار سال گزر گئے جب ہم اس کو آخرت کے ساتھ تقابل کریں گئے تو پھر وہ تھوڑا ہی در آئے گا اب دیکھے مثلا ہمارا ایک سال ہے کہ تین سو پیسر دن ہے وہاں تو ایک سال جو ہے وہ ایک دن جو ہے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا تو اب وہ زیادہ ہے یہ تھوڑا ہے کہ احمد کہ ایک دن جو ہے تو یعنی اب یوں حساب کرو علماء فرماتی ہیں جدید علماء جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک جو زندگی دنیا کی گزر چکی ہے وہ تقریبا چھے ہزار سال ہے اگر ہم مان بھی لیں تو قیامت کے حساب سے چھے دن ہوئے ایک دن مقابلے میں تھوڑی ہے نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا پی لو اگر تھوڑا تا نفع ہے کیونکہ دنیا فانی آ ہے اور آخرت باقی آ ہے اور فانی کے مقابلے میں باقی اگر ہو تو فانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اچھا اسی طرح ہے ایک بڑا قابل آدمی حضرت علی کے پاس آئے اور آگے کہنے رکھا کہ حضور کی سیرت کے بارے میں حضور کے شان کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ حضرت علی علی اللہ تعالی نو سمجھ تھے کبھی یہودی کوئی سمجھ نے کے لیے تھوڑا آیا یہ اس کا مصرف تو اناد ہے لیکن طریقہ آپ نے فرمایا ایک سنو تم نے سوال کیا سفلی مطاب دنیا تم مجھے دنیا کے منافع دنیا کی چیزیں یہ بیان کر تو پھر میں بیان کرتا ہوں اس نے کہا حضرت علی دنیا کی نعمتیں کون شمار کر سکتا ہے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں دنیا کے اندر کیا کیا ہے میں کیسے شمار فرمایا بے وقوف آدمی جس دنیا کو اللہ نے فرمایا کہ مطاب دنیا قلیل جو تھوڑی ہے تم اس لو بیان نہیں کر سکتے ہو اور جس مدنی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تو میں اس کی صفت کیسے بیان کر سکتا ہوں تم تو قلیل بھی آن نہیں کر سکتے مجھ سے عظیم کے بارے میں پوچھ دیو اور اس کی اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اور یاد کو فرمائے الا الا استعلا کے لئے ہوتا یاد رکھا کر الا جو ہے وہ انتہا کے لئے ہوتا من جو ہے وہ ابتدا کے لئے ہوتا اچھا لفظ الا اگر آئے تو اس کا معنی ہوتا استعلا کسی چیز کے اوپر ہو نا اس کو کہتے ہیں جیسے زید قان کا چھت پہ کھڑا ہے یعنی چھت کے اوپر کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں الا تو اللہ باق نے یہ نہیں فرمائے فی خلق عظیم یا فرمائے نہیں میرا مدلی خلق عظیم پر آپ گویا سوار ہے خلق عظیم سواری ہے آپ اس کے اوپر سوار ہے یعنی خلق عظیم گویا آپ کی سواری بن گئی آپ کی متیہ بن گئی آپ کی عادت بن گئی آپ کی فطرت بن گئی آپ کے تابع ہو گیا ہے کہ ما سوائے خلق عظیم کہ آپ سے کوئی چیز دکلتی نہیں کول میں ہو عمل میں ہو فیل میں ہو سیرت میں ہو سورت میں ہو جمال میں ہو کمال میں ہو نوال میں ہو عطا میں ہو ہر لحاظ سے آپ اس کے اوپر ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم اور خُلُقٍ عظیم مِنْ نَكْرَہِ تَنْوِين ہے یعنی اتنا بڑا خُلُقِ عظیم کہ جس کی صفت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور یاد رکھیں کہ اللہ کی صفتیں اور تعریفیں جو ہیں وہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے اللہ کی شان جو ہے اس لئے میرے پاک نبی نے بھی عرض کیا اللہم لَعُسِ اللہ میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتے اور اس لئے علماء نے فرمایا کہ جیسے مخلوق اپنے اللہ کی صفات کو بیان نہیں کر سکتی ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی ایسا شان دیا ہے کہ اس کی صفتیں اور مدہ اور تعریف بھی اللہ نے بیان کر دیا مخلوق وہ بھی نہیں کر یعنی اللہ نے ایسی شان دی ہے ایسا مقام دیا ہے کہ ایسا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ اَحْنِ اس لئے یہ شاعر نے کہا تھا نا میرا مدنی تم سے زیادہ خوبصورت میں نے آج تک ابنیا کی کسی آنکھ دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِ اور تیرے جیسا جمال والا آج تک اسی ماں نے بچہ جنہ ہی نہیں تو اس لئے یہ یاد رکھیں اللہ باق فرمائیں کہ دنیا یہ ان کے لئے دنیا کا حکم ہے کہ کھلو کھاو بھی ہو کھلو وَتَمَتَّو کھلو وَتَمَتَّو قَلِيدًا اِنَّكُم مُجْرِمُون یاد رکھو اللہ نے اپنے مندوں کے لئے یہ حکم نہیں یہ کافروں کے لئے حکم ہوگا کہ دنیا کے چند روزہ منافعیں کھاؤ پیو نفع اٹھالو اِنَّكُم مُجْرِمُون تم مُجْرِم ہو تم ظالم ہو تم مشرق ہو تم کافر ہو آگے چلو پھر تمہارے لئے کیا ہوگا اس لئے آگے اللہ پاک نے فرما دیا فَإِنُ يَوْمَ اِذِل لِلْمُكَذِّبِينَ اور جس دن ایمان والے جنت کی نعم تمہیں ہوں گے تمہارے لئے حلاقہ تو بربادی بربادی ہوگی اب اس کے بعد اللہ دوبارہ کو تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مُرْكَعُون لَا يَرْكَعُون یاد رکھو کہ اس کے اندر دو قول ہیں مفسرین کرام کے اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو کہتی ہیں رکو کرو نماز والوں کے ساتھ یہ نی نماز پڑھتے نی رکو کرتے چونکہ رکو جو ہے یہ جز من السلاة ہے ایک بات یاد رکھو نماز صرف رکو کا نام تو نہیں کہا ایک آدمی رکو کر کے چل جائے نماز میں تو رکو ایک جز ہے لیکن اس کو کہتی ہیں کہ کبھی کبھی جز کا نام لیا جاتا ہے یعنی معنی یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اسی کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی تفسیر بیان کر فرما جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے تو ان سے فرشتے پوچھیں گے مَا صَلَقَكُم فِي سَقَر اوہ بدبخت تو کون سی وجہ ہے کیا تم جہنم کی طرف جا رہے ہیں قَالُوا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّمِمِ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل نماز جو ہے یہ ایمان ہے نماز جو ہے یہ امود ہے اور نماز جو ہے یہ فرق ہے بین المومن والکافر اسی لئے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے اعمہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ آکل ہو بالق ہو مرد ہو یا عورت ہو اگر ایک نماز امد جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اب درہ آنکھیں مند کر کے غور کرو کہ ہمارے گھرانوں میں کتنے مسلمان ہیں ایک نماز ایک نماز چھوڑ نے سے اور حتی کہ ایمہ فرماتی ہے کہ جو آدمی نماز امد چھوڑ دیتا ہے اگر وہ مر جائے مثلا فرماتی اور اسی طرح آئم اکرام فرماتی ہے کہ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ بڑا مومن ہے نبازی ہے لیکن بیوی نماز نہیں پڑتی تو بیوی کافر ہو گئی تو جب بیوی کافر ہو گئی نکاح ختم ہو گیا اس کا معنی ہے اس کے بعد جتنی اولادیں پیدا ہوں گی وہ حلال کی تو نہیں ہوئی یہی وجہ ہے نا اتکل اولاد میں لا فرمانی کیوں ہے آہ لاکھوں میں کو خوش کی سمت گھرانا ہے جن کی اولاد فرمان دار تو یہ تو شکر کرو کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تین امام فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا فاسق فاجر ہے لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے یا جرہو الالکفر وہ اس کو کفر تک لے جانے والا ہے یا نماز کا منکر ہے وہ تو سب کے نظیق کافر ہے یہ جیدے ہمارے لوگ کہہ دیتے ہمارے نماز چھڑو چھڑو تم جا کے پڑھو تمہاری نمازوں کا نتیجہ تو دیکھیں ہم بھی پڑھ لیں گے یہ تو کافر ہو جاتا بلی اتفاق کافر ہو جاتا تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ کافر جو ہیں وہ بھی فروع کے مخاطب ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کو فروع بارے میں پوچھا جائے جیسے توحید کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے بارے میں سوال ہوگا ایسے یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جب کہا گیا کہ نماز پڑھو تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھی ایک قول ہے یاد رکھو یہ بھی ایک بلکہ معنی یہ ہے کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے خدا کے آگے جھک جاؤ خدا کی بات مان لو اللہ رسول کے آگے تابدار ہو جاؤ خوش اختیار کرو یہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے ہیں وہ کہتے نماز مرادی مان اللہ کا حکم ہی نہیں مان تے اور نماز نے فرمائے کیوں وہ کہتے کافر ہے کافر کی کیا نماز ہے کہ اس کو نماز کا کہا جائے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت کرنے والوں میں نہیں ہے اللہ کے آگے جھکنے والوں میں نہیں رہے ہم رکعون لا یرکعون وَإِنُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ آگے اللہ فَالْمَا دِفَا بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یاد رکھیں کہ باطل فرقے جو ہیں موتدلہ جو ہیں بعض ذال فرقے جو ہیں وہ کہتی ہیں قرآن بھی گویا کہ حدیث مخلوق ہے نا قرآن اللہ کا قلام ہے جو یہ کہتی ہیں وہ کافر ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ لفظ قرآن کے اللہ پاک برماتی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد اتنے واضح بیان آنے کے بعد اب اور کون سی بات ہے جس پہ تم ایمان لاؤگے تو اس میں ایک اشارہ بھی ہے سمجھو کہ میرے نبی پر تو نبوت ہی ختم ہو گئی بدبخت ہو اب آپ کے بعد کوئی اور تو نبی آنے والا نہیں جس کی بات تم مان ہوگے تو کس بات بیادے ہوئے ہو نہ اللہ کے قرآن مَعْسُومَ بَعْدَهُ وَلَا مَعْسُومَ بَعْدَهُ وَلَا دِينَ بَعْدَ دِينَ الْإِسْلَامِ اِنَّ الدِّينَ عِند اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور فَرْمَا مَنْ يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اب کس بات کی انتظار کر رہے ہو کہ حلاقت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو تقضیم کرنے والے ہیں جو اللہ زبارق و تعالیٰ کے احکامات کو جو ٹھلانے والے ہیں اسی لیے مَفَسْلَ عَمَدُ اللَّهِ فَلْمَدِ يَقُولُ وَتَعَلَى مُخْبِرَ النِّبَادِ الْمُتَّقِينَ اللہ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنے ان بندوں سے جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا پورا کیا پتر کے محرمات اور جنجیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو بھی چھوڑ دیا اِنَّهُمِ عَمَلْ قِیَامَتِ اَوْ قِیَامَتِ يَقُونُ اَفِي جَنَّاتٍ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشم کے اندر بیٹھے ہوں گے اَيْ بَخِلَا فِمَا اُلَا اِقَلْ اَشْكِعَاو فِي مِنْ دِلِّ الْيَحْمُون وَهُوَ دُقْحَانُ الْأَصْوَد الْمُمْتِن اور وہ بدبخت و وہ کافر جو ایمان نہیں لے آئے ان کے لئے وہاں کیا ہوگا وہ ایک ایسے سائے میں ہوں گے جو آگ کے دھوئے کا سائے ہوگا سیاہ دھوئے بدبودار دھوئے وہ اس میں ہوں گے اور یہ جنت کے دختوں کے سائے میں ہوں وَفَوَاقِعَ مِنَّا يَشْتَوُون اور ہر کس ان کے پھل جو ہے ان کے لئے حاضر ہوں گے جو مومن مانگے گا وہ مل جائے گا قُلُوا وَشْرَبُوا هَمِیًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ان سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے خبر مہنگے کہ میرے بندے ہیں تم نے چونکہ اچھے عمل کیے تھے تو ہم نے تم کو یہ بدلہ دیا ہے اِنَّا قَضَارِگَا جَلْمُحْسِنِينَ اے حادہ جَدَا اُن عَلِمًا احسن العمل اور اسی طرح یہ میرا بدلہ ان کے لئے بھی ہے جو تمہارے بعد بھی اچھے عمل کریں گے وَعَدُوا يَوْمَا لِلْمُقَذِبِينَ وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ كُلُوَتَبَتَّوْا قَلِيلًا تھوڑی سی مدت قیامت بالکل قریب ہے یہ تھوڑی مدت کھا پی لو اِنَّا قُم مُجْرِمُونَ سُمَّتُ سَاقُونَ اِلَانَا جَهَنَّمُ اس کے بعد پھر تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا وَعِلُن يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ ہم ان کو کہیں گے کھالو تھوڑا بہت پھر تمہیں عذابِ غلی سخت عذاب میں ڈالا جائے گا اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِئُهُمْ ثُمَّ نُرِّيْكُهُمُ الْأَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وقولهو اِذَا قِيلُ لَهُمُ ارْكَؤُوا لا يَرْكَوُونَ جب ان کافروں کو کہا جاتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ مل جاؤ نمازیوں کے ساتھ مل جاؤ جماعت میں حاضر ہو کہ نمازیں ادا کرو یہ تکبر کرتی ہیں اللہ نے فرمایا اگر تمہارا قرآن پر ایمان نہیں دو کس بات پہ پھر تم ایمان لے آوگے کہ قول ہی تارفا بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ فَآیَا دِيُّ اُبْنُونَ قَالَ ابْنُ بِي حَاتِ مَدْنَا بِي قَالَ حَدْنَا ابْنَا بِي عَمْرَ قَالَ حَدْنَا سُبْيحَانِ اسْمَائِرِ ابْنِ مَيَّتَا سَمِيْتُ رَجُلًا آرَابِيًا بَدْوِيًّا يَقُولُ سَمِيْتُ وَبَا حُرَيْرَتَ يَرْوِيْهِ اِذَا قَالَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَهُ بِي عَدِيثٍ بَعْدَهُ يَوْمِنُونَ فَلْيَكُ الْآَامَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا انْزَلَا کہ جو آدمی یہ سورت پڑھے اور اس آیت پہ پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے آمن تم اللہ وَبِمَا انْزَلَ وَقَدْ تَقَدْدَمَاتِ عَدِيثِ سُورَةِ الْقِيَامَتِ آخر تفسیر سورت المرسلات وَالِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّا وَالتَّوْفِيقُ وَالْحَمْدُ وِاللَّهِ سورت المرسلات کی تفسیر اللہ نصیب فرمائی اور انشاءاللہ زندگی تو پھر سورت النبع کی تفسیر ہوگی کہتے ہیں کہ نام کے حرف جو ہوتے ہیں مثلا نام ہے کسی کا اس کو کم کریں یا بڑھا جائیں کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کچھ بھی نہیں صرف شریعت میں یہ حکم ہے کہ اچھے نام رکھا یہ نہیں ہے جیسے جاہلوں کا عقیدہ ہے جی نام بڑا بھاری ہے اس کا اس کو نام بدلنا چاہیے یہ نہ بھاری ہوتا ہے اور نہ یہ کمدور ہوتا ہے شریعت صرف ایک کہتی ہے کہ اچھے نام لکھو بس انگوٹی میں کوئی خاص پتھر پہننا کوئی فرق نہیں پتھر ہے خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے باقی پتھر میں نفع نقصان نہیں ہوتا اسی قسم یہ لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں کہ سروزہ پہنو گئے تو یہ ہو جائے گا اور پھر وہ آداد نکالتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے والدہ کا نام کیا ہے عدد کیا ہے تمہارا برج کیا ہے تمہارا ستارہ کیا ہے تم کو کونسا پتھر موافق ہے کونسا پتھر مخالف ہے یہ سب دنیا جہان کی علم جفر اور علم نجوم کی باتیں ہیں ان پہ ایمان رکھنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے ہاں ایک یہ ہے کہ مثلا جیسے بعض پہاڑ تھنڈے ہیں بعض پہاڑ گرم ہیں بعض پہاڑ لابا اگلتے ہیں بعض پہاڑوں پہ ماشاءاللہ انجیر اور زیتون کے درخت ہوتے ہیں تو اسی طرح بعض پتھروں میں بھی ایسی خاصیات اگر اللہ نے رکھی ہیں کہ کوئی تھنڈا ہے کوئی گرم ہے تو وہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں جیسے دباؤں میں اثر ہوتا ہے تو پتھروں اسی لیے بڑے بڑے عطبہ اور حکمہ جو ہیں وہ مجوہرات القریمہ یہ جتنے اچھے پتھر ہیں ان کے کشتے بناتے ہیں اور لوگ ان کو استعمال کراتے ہیں تو بارحال ویسے بزرگوں تو کہتے ہیں کہ کشتہ نہ شبی کشتہ نہ کھانا ہے انشاءاللہ کشتہ ہی ہو جاؤ گئے تو بارحال لیکن بناتے تو ہے نہیں اس لیے اچھا جیسے کہ ایک پتھر ہے اپنا اس کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا وہ طبیب کہتے ہیں کہ جس کو پتھری ہو اللہ معاف کرے مسانے میں یا گردے میں وہ کہتے ہیں اس پتھر کے پہننے سے وہ پتھری جو ایک گل جاتی ہے اللہ کو عالم خدا جانتا ہے بارحال اس کو عقیدہ رکھنا کی ہے نفع دے گا نقصان دے گا تو کفر ہے کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے جنازے میں اس وقت شرکت کی کہ دو تکبیریں امام کہہ چکے تھے یعنی اس کو آخری دو تکبیریں ملی ہیں تو بڑا آسان کہتا ہے کہ جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم وہ جلدی کہنے یہ نا ہوگی تم کھڑے رہو اور جنادہ قبرستان پہن جائے اور تم کھڑے رہو اللہ اکبر کہنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ زمزم جو ہے وہ منافق نہیں پی سکتا ہے یہ حدیث ہے سنا کیا ہے جنہوں نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ کبھی زمزم پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے لڑ کر عمرہ پہ آیا عمرہ ہو جائے گا تو عمرہ کا بیوی سے کیا تعلق ہے بھائی بیوی اور میاں کی نڑائی الگ جیت ہے عمرہ جب عمرہ قرد کو جاؤ نا تو یہاں سے کوئی حدیعہ شدیعہ لے جاؤ جا کے سلو کر لوں بھائی بیوی کا منانے کیا ہے جب حج بدل کرانا ہو تو کسی علم والے کو عالم کو بھیجنا جو حج بدل کے احکام کو جانتا ہو حج بدل میں بڑے احکام ہیں کیونکہ جو بندہ مر گیا ہے کیا اس نے وسیعت کی تھی کہ میرا حج بدل کراؤ کیا اس نے مال چھوڑا کہ اس پیسے پہ حج بدل کراؤ یا وسیعت بھی نہیں کی حج بدل کے لیے پیسے بھی نہیں چھوڑے کیا اس پہ حج فرض بھی تھا کہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی حج ہو سکتا ہے وہ ہمارے آئے ایک پیر صاحب تھے فوت ہو گئے بڑا اچھا آدمی تھا اللہ تبارک و تعالی جو فوت ہو گئے سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائیں وہ ویسے ہو یعنی پیروں میں صحیح و لکید آدمی تھا غلام تاج محمود قریجہ اس کا نام تھا لیکن لوگ کالا میاں کالا میاں کہتے تھے عادت ہو جاتی ہے بچپن میں ماں باپ نے جو محبت سے کوئی نام کر دیا اوپا کیا تو وہ اپنا وہ بجارے بہت مریض تھے وہ ہوئی جہاد میں نہیں آ سکتے سفر نہیں کر سکتے نفسیاتی مریض تھے تو انہوں نے اپنے حج بدل کے لیے ایک عالم تھے ماشاءاللہ بڑا موحد عالم تھا مولوی عبدالعالی ایسے کوئی نام تھا اس کو بھیجتے تو ایک دفعہ سارے بریلوی مولوی کٹے ہو کے آگے انہوں نے کہا پیر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے آپ ہمارے مرشد ہیں پیر ہیں خاندانِ قریجہ کے سجادہ رشین ہیں اور اپنے حج بدل کے لیے آپ وہاں بھی کو بھیجتے ہیں ہم میں سے کوئی مولوی آپ کو نہیں ملتا انہوں نے کہا یا تم میں مسلمان بھی سمجھوں تو حج پہ بھیجوں تم کمروں پہ سجدہ کر دیو ایمان تو ختم ہو گیا میرا حج کیا کرو گے میں اپنے حج کے لیے کمر کا مسلمان کو تو بھیجوں نہ تم کبروں پہ سجدہ کرتے ہو غیر اللہ کی منتیں مانتے ہو کبروں پہ آگے باقیدہ عرص مناتے ہو چادریں چڑھاتے ہو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور ان سے براہرہ سوال کرتے ہو کہ میری مشکل حل کر دے اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا میں تو عرصی کو بھیجوں گا مسلمان تو ہو جائے میرا حج تو ہو جائے وہ بیچارے بڑے شرمیندہ ہوئے انہوں کو تو خیال تھا بھی پیر صاحب مان جائے انہوں تو پتہ نہیں تھا کہ پیر صاحب اندر سے خود واہ بھی ہے آپ کے ہیں شاگز کا بیٹا پتہ نہیں کیا ہے مجھے تو پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے آپ لفظ ہی نہیں پڑھے جاتے اگر کسی آدمی نے ٹوپی ایسے ڈالی ہوئی ہے نماز مکروح ہو جائے اپنے پہشانی پہ سجدہ کرو مجبوری اگر بات ہے یہ ہے جیسے کالین بچہ ہو جائے سجدہ ہو جائے گا نماز ہو جائے گا افضل یہ ہے کہ نیچے ہو سجدہ حضور پاک نے کبھی کالین پہ سجدہ کیا ہے ساری جندگی پتھروں پہ سجدہ کیا ہے لیکن جس کو ہم عطا سکتے ہیں اس کو تو اٹھاؤ نہ چھو اس کو تو ہم نہیں عطا سکتے لیکن کہ آمدن فیشن کے لیے یوں رکھی ہوئی ہو تو نماز مکروح ہو جائتی امام صاحب جب جنادہ پر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ امام کے آگے سفیں بنا لیتے ہیں ان کی نماز بلکل نہیں ہوتی حدودِ حرم میں ایک رکات کے ایک لاکھ ہیں یا ایک نماز کے ایک لاکھ ہیں وہ نماز چار رکات ہے اگر رکاتوں پہ گنو گے تو چار لاکھ رکات کا ثواب ملے گا کیونکہ نماز میں ہیں جو چار رکات یا تین رکات یا دو رکات ایک آنمی نے سنت کی نماز کر لی موبائل کی آواز سنت کے نماز توڑ دی بہت بڑا گناہ ہے لا تبتلو آمالکم جب کوئی عمل شروع کر دو اس کو باطل نہ کیے کر بند کر دو موبائل کو ہم پاکستان سے آئے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں نیک اولاد اللہ ہر اس مسلمان کو جس کی اولاد نہیں ہیں سالے اور نرینہ اولاد عطا فرما اور جن کی اولادیں ہیں ان کو سالے بنا دیں مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میری بیوی حیظ کی عادت میں تھی اس نے عمرے کی نیت نہیں کی بہت بڑی غلطی کی حیظ کی عادت میں بھی عورت غسل کریں نماز نہ پڑے لیکن نبتہ ایک پڑے نیت کر کے آ جائیں مکہ میں بیٹھی رہے جب پاک وہ غسل کر کے عمرہ کر لیں تو بہرحال اب پاک ہو کے فوراً اس کو مدینہ منورہ لے جائیں یا تائف میکات سے لے جائیں عمرہ کریں وانہ دم دینی پڑے گی تائف تائف بھی میکات ہے محمد تارک شریف امریکہ ٹھیک ہے اگر یہ آپ کا نمبر ہے آپ مجھے مل لیں میں تو سچی بات ہے بھار کسی کو ٹیلی فون تو نہیں کر سکتا ہوں بچے پیدا ہوئے نام ہمیں ماہ نور رکھا ہے کوئی بات نہیں کوئی اسلامی نام نہیں ہے ویسے بات ہاتھ جائز ہے تباب کے ہر چکر میں اشارہ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لو بہت سارے میرے بھائی غلط نہیں کرتے ہیں ہر چکر میں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ غلط ہے جب تباب شروع کریں گے تو کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اب جو باقی چکر ہیں ان پہ بسم اللہ نہیں کہیں گے ان پہ صرف اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ تو شروع میں کہا جاتا ہے ان کے لئے ضروری نہیں اور دوسرا یہ ہے سنت یہ ہے کہ حجرِ اسود کو ایسے دونوں ہاتھ رکھ کے بوسا دیں اگر بوسا دینے کی ہمت نہ ہو تو ہاتھ لگا کے چوم لیں اگر ہاتھ بھی نہیں لگتا تو بس دور سے اشارہ کریں پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن ایک سیکنڈ کے لئے وہاں تمہارے پاؤں رکنے چاہیے چلتے تواف الگ جید ہے وقوف الگ جید ہے وہاں آپ کھڑے ہوں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پھر چل پڑے گا اسی طرح آپ اگر ایسے چلتے ہوئے بھی رک جائیں اللہ اکبر وللہ الحمد پھر چل پڑے تو تواف میں احتیاط کیا کریں خیال کیا کریں تواف جو ہے نا یہ نماز کے حکم میں ہے التوافق الصلاة یعنی جیسے نماز بغیر وضو کے جائز نہیں تواف بھی بغیر وضو کے جائز نہیں جیسے نماز میں سینہ نہیں پھرنا چاہیے پوچھت نہیں ہونی چاہیے کعبے کی طرف اسی طرح دواب میں بھی آدمی خیال رکھے کہ نظر نیچے ہو اور ایسے چلتا رہے اچھا اور خدا کی قدرت دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عمل میں یمین پسند تھا یعنی پانی پینا دہینے ہاتھ سے کھانا کھانا دہینے ہاتھ سے کنگی دہینی دہینی طرف جوتی مبارک پہنتے دائیں پاؤں میں مسجد میں داخل ہوتے دائیں پاؤں ہر چیز دائیں طرف سے محبوب ہے لیکن ایک تواف ہے اللہ کے گھر کا جو بائیں طرف سے کیا جاتا ہے بات کو سمجھے دیکھو نا اب یہ کعبہ شریف جب تم تواف کرتے ہو تو یوں تو نہیں کرتے ہو نا کہ کعبہ تمہارے دائیں ہاتھ پہ ہو بلکہ یوں کرتے ہو تو کعبہ بائیں ہاتھ پہ ہو جاتا ہے دائیں ہاتھ پہ نہیں ہوتا تو حالانکہ اگر چکر یوں اللہ حکم دے دیتے تواف تو تب بھی بولا ہو جاتا ہے سفر بھی ہوئی رہتا لیکن کعبہ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنے کی عضوانی حکمت لکھی ہے کہ اللہ چاہتے یہ تھے کہ بندے کا دل بھی دائیں ہی طرف ہوتا ہے اور کعبہ بھی دائیں ہی طرف رہے یہ جتنا دل کے قریب ہوگا اس کے دل کی اصلاح ہوگا اسی لیے کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے مقناطیس القلوب ہے جیسے مقناطیس لوے کو کھنجتا ہے یہ دلوں کو کھنجتا ہے دیکھو نا آپ نے کعبہ نہیں دیکھا لیکن ایک دفعہ دیکھ لو نا پھر ساری زندگی جب بھی نماز پڑھو تو وہ مندر آپ کو ضروری یاد آئے گا یار وہ کیا وقت تھا جب میں کعبہ میں کھڑا تھا میں کعبہ میں نمازیں پڑھ رہا تھا اللہ کا گھر میرے سامنے ہوتا تھا یہ دل اسی لیے اللہ نے اس کو دلوں کے لیے جو ہے یعنی ایک قسم کا تعلق اور مقناطیس بنا دیا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے اللہم ثبتنا عزل ایمان اللہم مرزکنا حسن الختام اللہم مرزکنا سبرات الحرمین الشریفین وبرکات الحرمین الشریفین اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انتشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء کا لا یغادر سقما اللہم مشفنا وشف مردانا ورحم موتانا وستجب دعا انا وزا تخیب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراہبین یا ارحم الراہبین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اللہم لا تجعلنا اقلت للآکلین اللہم لا تجعلنا مذرط للبادفین اللہم لا تجعلنا فطرت للقوم الظالمین اللہم لا تجعلنا من القانتین اللہم لا تجعلنا من الآیسین برحمتك یا ارحم الراہبین یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ کفار و یہود کی زلت کا فیصلہ فرما یا الہ العالمین عالم اسلام پہ جو تیرے عذاب ہیں سو رفع فرما عذاب رفع فرما یا اللہ مسلمانوں کے قتل عام کو بچا لے یا اللہ مسلمانوں کے قتل عام کو روک لے یا اللہ امن و استحقام قائم فرما یا اللہ جو مظلوم بچارے مارے جا رہے ہیں ان پہ رحم فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمید اتا فرما اور ان ظالموں کو اپنی قدرت سے سزا اتا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نیاتا بغیر مانگے اتا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاخرمین یا اللہ اپنے خزان غیب سے اتا فرما اور تازم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما اور یا اللہ ہمارا آخرت اچھی فرما دے یا اللہ اور جب موت کی گھری آئے تو زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیری خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحابه یا جمعین اللہ سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واحبا سے زیرا الا اللہ اکھو الہ اور آدمین موسیقی